یہ برکل اس طرح ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ دیرہ بگٹی کے علاقے بمبور سے تین دیشتگرد مسافر ریگن میں دیرہ مراد جمالی کی طرف آ رہے جہاں پر وہ ایک بڑی تخریب کاری کاروائی کریں گے سرکاری املاک یا سیکیورٹی فورسز یا پبلک پلیس پر دماغہ کریں گے اس اطلاع پر سی ٹی ٹی بلوستان نے پٹ فیڈر کنال دیرہ مراجمالی کے قریب سڑک پر ناکہ بندی کی اور ایک مسافر ویگن سے کالادن تنظیم کے تین دیشتگردوں کو گریفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے باری مقدار میں دماغہ خیز مواد نگدی اور دیگر اشیاء برامت کر لیا اور گریفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش کے لیے انہیں نامعلوم مقام کی جانب منتقل کیا گیا جی سویل احمد بہت شکریہ آپ جیٹ کرنے کے لیے پتوکی میں گاڑی مالکان سے رشوت وصول کرنے والا ٹریفک پولیس انچارج اور دو اہلکاروں کو رنگی ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے ملزمان جالی جالان بکے ذریعے ڈرائیور سے بھتہ وصول کر رہے تھے تینوں ملزمان کے خلاف تھانہ صدر پھولنگر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اسی بارے میں بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہماری نمائندے شہزاد رحمت سے شہزاد بتائی گائی کیا معاملہ ہوا جی بلکل عوامی شکایت پر ڈی آئی جی ٹریفک پولیس شارک جمال اور ایس ایس پی میں جو ہے سب نوٹس لیتے ہوئے پتوکی کے علاقہ ہیٹ بلوکی میں جو کہ گاڑیوں سے رشوت لینے والا جو یہاں مقامی ٹریفک انچارج تھا عمران منیر اور اس کے ساتھ دو سے روکا جاتا تھا اور انسٹریم ڈٹ کوئی نہیں جو اسی قلط کا سامنا ابھی بھی کرنا ہو نگر کے اندر مقدمہ بھی درچ کیا گیا ہے